اسلام علیکم ہماری یوٹیوب فیملی کیسے ہو آپ سب امید ہے آپ خیر خریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی ٹھیک ہیں شکر اللہ حمدللہ جی تو ویوز ہماری یہی دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں رکھے خیر خریت سے رکھے اور اپنی حصہ و ایمان میں رکھے ویوز باہر رمضان کا مہینہ ہے بابرکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے نیکیاں کریں عبادت کریں اللہ کی اور جو تکلیف میں ہے پریشانی میں ہے دکھ میں ہے ان کے لئے دعائیں کریں اللہ تعالیٰ ان کی دکھ اور تکلیف میں پریشانیاں دور کریں اور ویوز خاص کر میرے بھائی کے لئے دعا کریں ویوز میرا بھائی نہیں مل رہا میں نے تین دن پہلے جو ویڈیو پہ تھامنے لگایا تھا اپنے بھائی کی تصویر میں نے سوچا شاید کوئی دیکھے اور ہم سے رابطہ کریں کہ شاید آپ کے بھائی کو ہم نے دیکھا ہے ویوز ہمارا بھائی گم ہو گیا ہے تکلیف ہمیں بہت زیادہ ہے اور عامی بیچاری روتی رہتی ہے ہم بہن بھائی بہت زیادہ پریشان ہیں بھائی کے لئے اور چلو ذہین ہوتا وہ اور بات تھی یہ تو بیچارے کے کوئی دورے پڑتے ہیں مرگی کے اور اس کو تو اپنے بھی خبر نہیں رہتا اب تک تین سال کے عرصے میں مجھے لگتا ہے یہ کسی کے گھر میں رہا ہے اور اس نے سوٹ بھی وہی پہنا ہوا ہے جو گھر سے پہن کے چلا گیا تھا شاید یہ کسی کے پاس رہا ہوگا تو اب تک اس کی حالت کچھ سمبلی ہوئی ہے اب ہم اس لئے زیادہ پریشان ہیں کیونکہ اب وہ جو کہ جن کے پاس شہر تھا تو اب تو یہ اپنے سرم چلتا پھرتا ہے کیونکہ یہ خود اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا اور جب اسے دورہ ہوتا ہے یہ گر پڑتا ہے اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں کہاں پڑا ہوں میں کہاں ہوں کہاں نہیں بھی بز میں اس لئے آپ سے رکیس بار بار کر رہی ہوں کہ بھائی میرا جاتا ہے اسے ڈھونڈنے کے لئے لیکن بھائی نہیں مل رہا آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کر دیں شاید ہماری شاید کوئی اس تھامنیل کو دیکھیں اور کہیں کہ ہم نے دیکھا ہے تو ہم سے شاید رابطہ کر لیں ویوز خاص کر دعا کریں اور کالنا پر سو بھائی کہہ رہا تھا میں گیا ہوں وہاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک بزرگ کھڑا ہوا تھا اور میں نے بزرگ سے کہا کہ آپ نے اس لڑکے کو دیکھا ہے اس نے کہا کہ نہیں پھر ایک اور بندہ ادھر پاس ہی کھڑا تھا وہ آ گیا میرے بھائی کے پاس اور کہنے لگا کون سا لڑکا پھر اس نے دیکھا تو وہ کہندہ ہے کہ میں نے اس لڑکے کو کالنا پرسوں تین دن پہلے میں نے اس لڑکے کو دیکھا یہ گرہ پڑا تھا نیچے اور ہم نے اٹھایا اسے اور موٹر سیکل پر بٹھایا اور اسے چوٹی بالا کے شہر میں لے گئے اور وہاں جا کے اسے میں نے جوس پلایا گنے کا اور اس نے پیا اور یہ ہم نے اس کو نید آ رہی تھی اور ہم نے اسے پتہ نہیں چار پائی پہ یا بینچ پہ اسے لٹا دیا یہ وہیں سویا رہا یہ وہیں سویا رہا اور اس کے بعد بھی بس یہ بھائی چلا گیا اپنے کام کو یہ خود بتا رہا تھا پھر میں چلا گیا کہتا ہے اپنے کام پہ پھر میں واپس شام کو جب گیا وہی ریڈی والے کے پاس جو جوس بیٹھتا تھا تو میں نے اسے پوچھا کہ لڑکا کہاں ہے وہ کہنے لگا مجھے نہیں بتا آپ کو تو پتہ ہے ہر کوئی روزی کمارا ہے اپنی روزی میں لگا ہوا ہے اپنے کاموں میں مصروف ہے اب اس کو کیا پتہ کہ اسے ادھر بٹھانا ہے یا نہیں اور دوسری بات یہ کہ بھائی بول بھی نہیں سکتا بات بھی نہیں کر سکتا اور اگر وہ ذہین ہوتا تو بیچارہ چلو بیٹھ ہی جاتا یا اپنے شہر کا نام بتاتا مگر نہیں بیوز ہماری سپورٹ کریں پلیز میں آپ سے یہی کہنا چاہتی تھے اور دعا کریں کہ میرا بھائی جلد اور جلد مل جائے اور میں آج تھام نیل پہ ایک نئی اس کی تصویر لگا رہی ہوں ہو سکے تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اور اللہ کریں ہمارا بھائی مل جائے اپنا دیر سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تب کے لیے اللہ حافظ